بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسجد نبوی کے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے جیسے آج ہماری مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا ہے وہاں پہ طلبہ اکرام قرآن حفظ کرتے ہیں یا حدیث کا سبق پڑھتے ہیں اسی طرح جو اس دور میں مسجد نبوی کا مدرسہ تھا اور اس مدرسے میں جو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو صحابہ صفہ کہا جاتا تھا اور وہ غریب صحابہ تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ذو البجادین بھی تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبدالعزہ تھا عزہ کہتے ہیں بت کو یہ ایک بتوں کا سردار تھا جس کا نام عزہ تھا اور عبدالل کا مطلب بندہ یعنی فلاں بت کا بندہ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا یعنی اللہ کا بندہ ابھی یہ شرخور بچے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا والدہ نہائیت غریب تھی اس لیے ان کی پروریش ان کے چچا نے کی جب جوان ہو گئے تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام سمان گھر بار وغیرہ دے کر ضروریات زندگی سے بے نیاز کر دیا یعنی کہ ٹھیک تھاک ایش و عشرت کی زندگی ہو گئی ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگیں اور ان کے کان میں برابر پہنچتی رہیں کیونکہ ان کی فطرت بلکل شفاف تھی اس لیے انہوں نے بھی دل ہی دل میں اسلام قبول کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں لیکن اپنے چچا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ غیر مسلم تھے اور یہ اپنے چچا کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ اسلام قبول کریں اور میں بھی دلہ اسلام میں داخل ہو جاؤں اور اس انتظار میں ہفتے گزرے مہینے گزرے سال بیٹھ گئے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام الحمدللہ کافی حد تک پھیل چکا تھا لیکن ان کا چچا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا لہٰذا ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا چچا محترم میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ دیکھ رہا ہوں مگر آپ کا وہی حال ہے جو پہلے تھا اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتبار نہیں کر سکتا لہذا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اسلام قبول کرلوں اس کے بعد وہی ہوا جس کا حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو خطرہ تھا ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے موں سے نکلا ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سمان تم سے واپس لے لوں گا اب حضرت عبداللہ ذو البجادین سر سے لے کر پاؤں تک چچا کے احسانوں میں چھپے ہوئے تھے تو چچا کہنے لگا کہ میں اپنا سارا سمان تم سے واپس لوں گا تمہارے جسم سے چادر بھی اتار لوں گا اور تمہاری کمر سے تیہ بند بھی چھین لوں گا یعنی اپنی ایک چیز بھی تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پہ ایک بھی کپڑا باقی نہیں رہے گا ناظرین حضرت عبداللہ ذو البجادین کی حالت کا اندازہ کیجئے کہ چچا کے الفاظ سن کے انہیں یہ ملوم ہوا کہ جتنی میرے پاس دنیا کی اسائشیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک میڈا بنا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا زبا کرنے کے لئے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مجھے حکم دے رہے ہیں کہ چچا کی ساری نوازشات کو زبا کر دو ایک لمحے کے لئے سوچا اس کے بعد فوراں تیار ہو گئے سب کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے اور فرمایا اے امہ محترم میں مسلمان ضرور ہوں گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا اب میں شرک و بت پرستی کا مزید ساتھ نہیں دے سکتا آپ کا مالو ذر آپ کو مبارک ہو اور میرا اسلام مجھے مبارک ہو کیونکہ ویسے بھی موت کچھ دن بعد مجھ سے ان چیزوں کو چھڑوا دے گی لہٰذا میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں سامین کیا ہمارے ذہن میں بھی کبھی اپنی گاڑی پینک بیلنس کے بارے میں یہ خیال آیا ہے خیر حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضے کے مطابق سب کچھ چچا کو واپس کر دیا حتیٰ کہ لباس بھی اتار دیا جوتے بھی اتار دیئے چدر اتار دی اس کے بعد تیبند بھی اتار دیا اور چچا کے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے تھی میں ہوں وہ گرم رو راہ وفا جو خرشید سایا تک بھاگ گیا چھوڑ کے تنہا مجھ کو اور اسی حال میں اپنی ماں کے پاس گئے ماں نے برہنہ حالت میں دیکھا تو آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا اے میرے بیٹے تمہارا یہ حال کیسے ہوا حضرت عبداللہ ذو البجادین اپنی ماں سے کہنے لگے اے ماں اب میں مومن اور موہد ہو گیا ہوں موہد کہتے ہیں ایسا بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو انہوں نے اپنی مادی دولت اپنے ہاتھوں سے غرق کر دی تمام رشتوں کو کاٹ پھینکا نہ اونٹ نہ گوڑے نہ بھیڑے نہ بکریاں نہ سمان نہ مکان نہ غزا نہ پانی برتن جسم کا کپڑا تک اتار پھینکا ماں نے پوچھا تو بیٹا اب کیا ارادہ ہے کہنے لگے اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا سطر چھپانے کے لیے تھوڑا سا کپڑا دے دو ماں نے ایک چادر یا ایک کمبل آپ کو انعیت فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے دو ٹکڑے کیے ایک اس کے بعد یہ بندہ مومن اور موحد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا رات کی طریقی ختم ہوئی صبح کی ہلکی ہلکی روشنی مسجد نبیوی کے سہن میں داخل ہونا شروع ہوئی حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب حدایت کے طلوع کا انتظار کر رہے تھے تھوڑی ہی دیر رکھا کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ سامنے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کون ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا ایک فکیر اور مسافر عاشق اور طالب دیدار میرا نام عبدالعزہ ہے اب ایک طرف غریب بندہ ہے اور دوسری طرف غریبوں کے غمخار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا تم یہیں ٹھہر جو اور اسی مسجد میں رہا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبدالعزہ کی بجائے عبداللہ ہے اللہ کا بندہ اصحاب صفحہ میں شامل کر دیا اور یہاں پہ قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور آپ قرآن پاک بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ پڑھتے تھے ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ اے دوست اس قدر انچی آواز میں نہ پڑو تھوڑا سا آہستہ پڑو تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پروک انہیں چھوڑ دوئیے تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے سب کچھ چھوڑ چکا ہے نو ہجری رجب کو عرب کے تمام ایسائی قبائل کیسر رون کے جنڈے کے تلے جمع ہو گئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپ علیہ السلام نے علان جنگ فرمایا اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ جہاد کے ولولے سے لبریز تھے اور شہادت کا شوق تھا اسی دن میں نبی کریم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں نبی کریم نے فرمایا تم کسی درخت کا چھلکہ توڑ کے لاؤ اس کی جو چھال ہوتی ہے وہ توڑ کے لاؤ آپ رضی اللہ چھلکہ لے کر آئے رسول صلی اللہ علیہ نے وہ چھلکہ آپ کے بازو پر بان دیا اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا خدا وند میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر کچھ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو شہادت کا عرض مند ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو اور ہوا بھی کچھ یہی کہ اسلامی فوج تبوغ تک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذلبجادین رضی اللہ عنہ کو سچمچ بخار آگیا اور یہی بخار ان کے لئے پیغام میں شہادت تھا نبی علیہ السلام کو آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لائے رات کا وقت تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑے تھے تدفین جاری تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتار رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ قبر انٹے میں خود رکھوں گا چنانچہ نبی علیہ سلام نے اپنے دست مبارک سے قبر میں انٹے لگئیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہو بہت جلیل القدر صحابی ہیں انہوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا سامین بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تھے وہ صحابی جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ایون کے لباس بھی اتار دیا دنیا کی ہر اسائش چھوڑ دی اور آج ہم ہیں کہ ہم سے نماز کے لیے بستر بھی نہیں چھوڑتا اللہ ہم سب کو صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین